دا بخش لائپریری جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں نادر مختوتات کے لیے مشہور ہے مختوتا یعنی منسکرپس یا پھر آپ ہندی میں کہیں پانڈولیپیاں زیادہ تر عربی، اردو، فارسی میں یہ منسکرپس پائے جاتے ہیں اور پینٹنگز بھی لگ بھگ دوہزار سے زیادہ یہاں پینٹنگز ہیں جو نادر منسکرپس ہیں نادر یعنی ریر منسکرپس جو دنیا بھر میں کہیں نہیں پائے جاتے اس میں سے میں آپ کو آج ایک دکھا رہی ہوں یہ ہے دیوان حافظ دیوان حافظ کا نسخہ جو دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتا اس کی سپیشل فیچر یہ ہے کہ اس پہ آپ ہمائیوں کی رائٹنگ دیکھیں گے اور جہانگیر کی رائٹنگ دیکھیں گے یہ لوگ اس کو کنسلٹ کیا کرتے تھے فال نکالنے کے لیے شب گھڑی دیکھنے کے لیے کہ یہ کسی کام کو کریں یا نہ کریں تو اس لیے اس کی یہ امپورٹنس ہو گئی ویسے تو دنیا بھر میں آپ اس کو دیکھیں گے یہ نسخے کئی پائے جائیں گے لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بازشاہوں کی ہن رائٹنگ ہے ان کے نوٹس پائے جا رہے ہیں جگہ جگہ اب آپ یہ دیکھیں یہ رائٹنگ یہاں پر یہ تو ہے دیوان حافظ اس کو پبلش کر دیا گیا ہے تو آپ اس کو اس شکل میں دیکھ رہے ہیں اس کا سنگل کاپی یہاں موجود ہے دنیا بھر میں اور کہیں نہیں پائے جاتا یہ رائٹنگ آپ دیکھیں اس میں یہ رائٹنگ ہے ہمائیوں کی اور یہ نیچے جو رائٹنگ ہے یہ جہانگیر کی رائٹنگ ہے اپلوالی رائٹنگ 9.62 ہجری ہمائیوں کی اور یہ نیچے والی رائٹنگ جہانگیر کی ہے 10.24 ہجری کی رائٹنگ ہے اس سائیڈ میں بھی رائٹنگ آپ دیکھیں یہ جہانگیر کی رائٹنگ ہے نیچے ان کے دس خط ہیں نام بھی دیا جا رہا ہے اپنا نام بھی دے رہے ہیں یہ جہانگیر یہ خاصیت ہو گئی کہ اس میں بازشاہوں کی رائٹنگ پائے جا رہی ہے میں آپ کو بتاؤں آپ سوچتے ہوں گے کہ پرنٹیڈ بک دکھائی جا رہی ہے ایکچلی جب ہم کسی منسکرپٹ کو چھاپ دیتے ہیں ایڈٹ کر کے پبلش کر کے کر دیتے ہیں تو وہ اس کو ہمیشگی مل جاتی ہے اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے منسکرپٹ کو پریزرو کرنے کا اور ڈسیمنیشن آف نولیج کا تو یہ ایک طریقہ ہے ہی ہے